بسم اللہ الرحمن الرحیم شوگر مافیاں ہوں یا گندو مافیاں ہوں یا آئی بی پیزوں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے اور ہمیں خوشی ہے بلکہ کہ ساری قوم خوش ہے کہ انہوں نے شوگر سکینڈل کے حوالے سے جو وعدہ کیا تھا قوم سے پورا کیا اور کل وہ جو ریپورٹ ہے وہ شائع ہو چکی ہے جو کہ ویب سائٹ پر موجود ہے اس کو کوئی بھی پڑ سکتا ہے پہلے تو یہی خیال تھا کہ شاید چونکہ اس کے اندر وہ لوگ انوال ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے سٹال وارٹس ہیں یہ خیال یہی تھا کہ شاید ان کو ریپورٹ کو سرحام نہ کیا جائے لیکن وہ تمام جو سپیکیولیشنز تھے خدشات تھے وہ سب دور ہو چکے ہوں گے کل ریپورٹ سبمٹ ہو گئی ہے یہ کل تین سو سنتالیس پیجز پر محیط ہے اور اس میں پیج نمبر ون سے لے کے ٹو ففٹی تھری تک یہ ریپورٹ کا مین حصہ ہے اور باقی جو نائنٹی فور پیجز بچتے ہیں وہ انیکششرز ہیں جو گورنمنٹ پاکستان کے منسٹریز کے ڈیفرنٹ کورسپونڈرز جو ہیں شوگر کے حوالے سے چلتی رہی ہے وہ اس کے انیکششرز ہیں اس میں پکچر ساری ملچ ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ اصل ڈراما کیا ہو یہ تو بات تیش شدہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس تھا جس کا کہ وزیراعظم نے سکتی سے نوٹس لیا اور بیس فروری دو ہزار بیس کو انہوں نے ایک انکواری کمیٹی تشکیل دی جنہوں نے سولہ مارچ کو رپورٹ دیا اور انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھا دیا وہ کمیشن جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے ہیڈ کر رہے تھے واجد زیاد صاحب اور ان کے ساتھ چھے میمبر اور کے دو پولیس کے ایک ایپی آر کا ایک آئی ایس آئی کا ایک ایس ای سی پی کا اور ایک سٹیٹ بینک کا پاکستان کا اور ٹرم آف ریفرنس جو ہیں وہ انیس تھے اور ہر ایک ٹرم آف ریفرنس کو انڈیویجویلی انہوں نے لیا ہے اس کی فائنڈنگز دی ہیں اور پھر اس کے اوپر ریکمینڈیشن دی ہیں عام طور پر ٹرم آف ریفرنس جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیے مصولی طور پر کم ہونے چاہیے تاکہ معاملہ جو ہے وہ فردہ کنفیوجن کا شکار نہ ہو جائے اور اس میں چانسز ہیں کہ یہ کنفیوجن کا شکار ہو سکتا ہے اس ٹوٹل جو ہیں وہ سکس شگر میلز تھی جس کو کہ انہوں نے فرنسی کا ڈٹ کیا ہے اس میں الاربیہ الائنس المعیز حمزہ ہنزہ اور جے ٹی دبلیو جو کہ جہانگیر قریر صاحب کی شگر میلز ہیں اچھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ریپورٹ جو پبلش ہوئی ہے اس کے حوالے سے فردہ ایکشن کیا ہوگا ہے جو سننے میں آیا ہے جو حبارات میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ it will be further now handed over to نیب اور ایف آئی ایف آئی انویسٹیگیشن اب بات یہ ہے کہ اب یہ بات کلیر ہو گئی تھی کہ یہ جو سکینڈل ہے اس میں سارا ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے بینامی سیل بھی ہے انکم ٹیکس اوویزن بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایشو ہے اس کو اس طریقے سے نہیں لیا گیا جس طرح سے لینا چاہیے کوئی بھی بزنسمن جو ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ تو پیسے بنانے کے چکر میں ہوتا ہے بائی وک ایک روک it is the responsibility of the government functionaries to ensure کہ کوئی ایسا غلط کام نہ اٹھا ہے کوئی ایسی غلط order نہ دے تو یہ جو 94 pages کے نیکچرز ہیں that clearly shows floating of rules and regulation and bypassing اب اس میں جو سوال امردے ہیں وہ یہ ہیں کہ جبکہ چینی کی شورٹیج تھی ملک میں کیا بجوہات تھی کہ اس وقت کے جو کرتا دھرتا functionaries تھے انہوں نے 1.1 million ton کی export کی اجازت دی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے یہ attend ہونا چاہیے تھا اور اس کے اوپر زیادہ کام ہونا چاہیے تھا اس کے بعد جبکہ چینی ملک میں مہنگی بکری تھی ساتھ ساتھ export بھی جاری تھی یہ کیوں ہوا اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت تھی پھر سبسیڈی جو ہے کس نے اپروف کی ملکہ یہ تمام جو سوالات ہیں یہ آنسر ہونے چاہیے تھے یہ نہیں ہوئے ہیں حکومت نے خود کیوں نہیں امپورٹ کی اور اس کو مارکٹ میں سستے داموں بیچتے یہ بھی کیا جا سکتا تھا اور اس حوالے سے ایک آخری سوال جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی چینی جو ہے وہ ستر ایسی روپے کلو پر کیجی جو ہے وہ فروخت ہو رہی تو عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا اب اس کا انکواری کمیشن کا ڈراپ سین کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ اس کو مطلب کس طریقے سے حکومت جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہے مطلب جب ریپورٹ کو پبلش کرنے سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی جب شروع میں انکواری کمیٹی بٹھائی گئی تو اس میں بھی ہر چیز کلیر تھی کہ کیا گھبلے ہیں کہاں کہاں ہیں کیونکہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہیں اور جب چیزیں ڈاکومنٹڈ ہوں تو اس میں پھر مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر ایک اور مزید کمیشن بٹھا دینا اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کو ڈیلے کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ابھی یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس کو پھر انہوں نے نیپ اور اس میں ایف آئی ایو کو ہینڈوور کرنا ہے تاکہ وہ ان کے اوپر کیسز انسیسٹیوٹ کریں تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ ایک لانگ ڈران بیٹل ہوگی اصولی طور پر تو جو میری ناکس رائے میں جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن جو ہے وہ ابھی تک کوئی انیشیئٹ نہیں ہوا کیونکہ دیکھیں جب تک گورنمنٹ فنکشنری جو ویریس کمیٹیز کانسٹیٹوٹ کرتی ہیں منیسٹریز کی کرتی ہیں اس میں ایسی سی بھی انوالو ہے سٹیٹ بینک انوالو ہے منیسٹری آف کامرز انوالو ہے یہ لوگ کیا کر رہے تھے ملہ ہاں ڈیوار ہینڈلنگ دی سیچویشن تو اصل میں تو جو زیادہ بلیم آتا ہے وہ آتا ہے کورنمنٹ فنکشنریز پر اور یہ بات بڑی اطیعہ ہے کہ ہمارا ہاں سسٹم جو ہے بیوروکریسی کا وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کا ہے ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے جب ایک سینئر بیوروکریٹ کو پنجاب میں ریسٹ کیا گیا تھا تو سارے افساد جو ہیں وہ سٹرائک پر چلے گئے تھے تو یہ خود بھی ایک جو انکار سسٹم ہے اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے سوری طور پر جب کرپشن ایکسپوز ہو جائے اس کی ڈاکومنٹس مل جائیں تو پھر آپ نے اس کی سزا کو لیٹرمنٹ کرنا ہوتا ہے نہ کہ فردر انکوائریس تو اب یہ سوال ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا جو بینیفیشری ہیں وہ قصوروار ہیں یا جنہوں نے ان کو کنسیشن دیئے جنہوں نے ان کو سبسیڈی دی جنہوں نے ان کو ایکسپوٹ کی اجازت دی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا پاکستان پانچ دفعہ جنہوں نے ان کو سبسیڈی دیتے ہیں